عبادت گزاروں رکوع ہے تو کیسا ہے نماز ہے تو کیسی ہے حج ہے تو کس شان کا ہے اور پھر حقوق العباد کے بارے میں کہیں کوئی سستی نہیں ہے جو میں نے ارز کیا تھا کہ اصل کام تو معاشرے کے اندر جو کرنے کا اس کے لیے یہ حکم دیا جا رہا تھا کہ تسبیح کرو حمد پروردگار کرو تاکہ دل میں کہیں تنگی نہ آنے پاہ کیا سید سجاد نے اپنے مشن کے اوپر کوئی کمپرومائز کیا قطعن نہیں قطعن کمپرومائز نہیں کیا کیا سوشل ورک کے اندر کہیں کمی نظر آتی ہے کوئی کمی نظر نہیں آتی عبادتیں بھی ہو رہی ہیں اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر روٹیوں کے تھیلے اپنی پشت پر لات کر ان غریب محلوں میں پہنچتے ہیں کہ جہاں پر مسکین ہیں بیوائیں ہیں یتیم موجود ہیں کیا یہ ایک دن سید سجاد نے کیا میں یہ کہوں کہ میرا بیمار امام اس کی پشت بہت زخمی ہو چکی تھی تو ایک رات دو رات تین رات کے کام کیا ہوگا جواب جی نہیں قطعن نہیں یہ سید سجاد کی زندگی کا کتنا اہم رخ ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جہاں سجدہ گزاروں میں سید سجاد جیسا کوئی نہیں ہے جہاں نماز پڑھنے والوں میں سید سجاد جیسا کوئی نہیں ہے وہیں پر غریبوں کی خبرگیری کرنے میں بیواؤں تک راشن پہنچانے میں یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ پھرنے میں اس میں بھی سید سجاد کا کوئی سانی نہیں ہے یہ آل محمد کا سلسلہ ہمیں کتنی ایک بیلنس تعلیم دیتا ہے وہ کہتا ہے سجدہ گزاروں میں شامل ہونا مگر خبردار مناسٹسزم کی طرف مت جانا راہب مت بن جانا غار میں نہیں جانا گھر کو ترک نہیں کرنا ہے دنیا میں رہنا ہے دنیا کے بن کے نہیں رہنا ہے اللہ کا بن کر دنیا میں رہنا ہے سید سجاد عملی طور پر یہ سب کچھ بتاتے ہیں آیتیں متصل ہیں کہ استصویح کرو حمد کرو سجدہ کرو عبادت کرتے چلے جاؤ اتنی قوت اور طاقت تمہیں ملے کہ تم دن میں اپنے سوشل ورگ اور دوسرے تمام کاموں کو انجام دے سکتے اور راتوں میں فقط سجدے ہی کے اندر اپنا وقت گزارنا ہے نہیں راتوں کو اٹھو یہ بھی دیکھو کہ تمہارا پیٹ تو بھرا ہوا ہے تم نے تو کھانا کھایا ہے اسی محلے کے اندر اسی شہر کے اندر ایسے افراد ہیں کہ جن کو کھانے کے لیے روٹی نہیں مل سکیے اپنے بھرے پیٹ پر اس منان کے ساتھ سو جانا یہ مومن ہونے کا انداز نہیں تلاش کرو سیدہ سجاد کی سیرت یہ ہے کہ کچھ وقت سجدے میں گزارو اور سیدہ ساجدین بن جاؤ مگر کچھ وقت ان لوگوں میں گزارو کہ جو محروم ہیں وہ پروردگار عالم نے اپنا آیال اور اپنا کمبا جن کو قرار دیا ہے کہ اگر تم کسی غریب کو روٹی پہنچاتے ہو تو یہ مت سمجھو کہ تم نے اس غریب کی مدد کیے سمجھو کہ خدا کے خاندان کا ایک فرق تھا کہ جس کے پیٹ کے لئے تم نے روٹی فرام کی عجیب ہے برادران عزیز جو تعبیرات آئی ہیں میں نے بعض مجالس کے اندر یہ کہا بھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ مقالمہ خدا کے ساتھ تو خدا نے کہا کہ اے موسیٰ اگر میں تمہارے گھر پر آؤں تو کیا دوگے موسیٰ کام گئے کہ اے پروردگار تو میرے گھر پر آئے گا کیا مطلب وہی جسم و جسمانیات سے بری امکان نہیں ہے پروردگار نے کہا کہ ہاں موسیٰ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی واقعی غریب تمہارے گھر پر آ جائے تو یہ مجھ سمجھنا کہ اس نے ہاتھ پھیلایا ہے اگر کچھ اس کے ہاتھ پر رکھو گے تو یہ سمجھ لینا کہ گویا خدا کے ہاتھ پر رکھا ہے چوتھے امام کے جملوں کے اندر ایک فرمان یہ بھی ہے یہ امام حسن سے بھی منصوب ہے چوتھے امام سے بھی منصوب ہے کہ چوتھے امام جب کسی سائل کو کچھ دیا کرتے تھے جب کسی سائل کو کچھ دیا کرتے تھے تو اس موقع پر اس کو چومہ کرتے تھے کہ اب یہ اس ہاتھ سے سیدھا خدا کے ہاتھ میں جانے والا ہے امام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب کسی نے یہ کہا کہ اتنا آپ دے دیتے ہیں اتنا خرچ کر دیتے ہیں تو معصوم کا جملہ یہ تھا کہ یہ کتنا اچھا آدمی ہے میرے یہاں کے فانی مال کو وہاں کی باقی دنیا میں پہنچاتا ہے اور کوئی کمیشن بھی نہیں مانگتا مجھ سے کوئی محافظہ بھی نہیں مانگتا برادران عزیز کبھی یہ مجھ سمجھئے گا میرے نوجوان دوست خاص طور پر کبھی یہ نہ سمجھے کہ سید سجاد اگر عبادت کرتے تھے تو عزاداری پر کمپرومائز کرتے تھے قطعہ نہیں عزاداری کرتے تھے تو سجدے پر کمپرومائز کرتے تھے قطعہ نہیں عزاداری اور سجدے کرتے تھے تو سوشل ورک پر کمپرومائز کرتے تھے قطعہ نہیں ہر چیز اپنی جگہ پر آپ کو نظر آئے گی جو عدالت کا بھی تقاضہ ہے اور کمال کا بھی تقاضہ ہے ہر چیز اپنی جگہ پر نظر آئے گی کہیں آپ کو غفلت نظر نہیں آئے گی کیا سید سجاد نے فیملی لائف نہیں گزاری ہے بلکل گزاری ہے کیا سید سجاد کی اولاد نہیں تھی یقیناً تھی سید سجاد اس حد تک سوشل ورک میں انوالف تھے کہ واقعہ ہرہ کے دوران منطل آمال شیخ اببہ سے کمی وہ لکھتے ہیں کہ اس دوران سید سجاد سینکڑوں فیملیز کی کفالت کیا کرتے تھے جب یزید کی حکم سے مدینہ کو تراج کیا جا رہا تھا کتنی ہی خواتین کتنے ہی بچے جتنوں کو سنبھال سکے سینکڑوں کی تعدادات سید سجاد کفالت کرتے تھے اور ان میں سے بعض کا یہ تفسرہ تھا ہمیں کبھی اتنی راحت میں نہیں تھے جتنا اس سید کے گھر میں ہمیں راحت اور سکون نصیب ہوا ہے کسی کو روٹی دینا کسی کو روٹی دینا بہت اہم ہے مگر یقین جانیے برادران عزیز کے روٹی دینے سے زیادہ اس کی عزت اور احترام کا خیال رکھنا زیادہ دانا ہے روٹی کھلانا یہ تو اس کے پیٹ کی ایک ضرورت تھی مگر اس کے نفس کی بھی کچھ ضرورت ہے اس کا بھی کوئی تقاضہ ہے چوتھے امام یہ کیوں کرتے ہیں یعنی ذرا غور فرمائی ہے اس بات کے اوپر کہ چوتھے امام یہ کام کیوں کرتے ہیں کہ چوتھے امام جب راتوں کو اٹھ کر جا رہے ہیں اپنے چہرے پر نکاب ڈال لیتے ہیں کیوں پتہ بھی نہ چل سکے کہ کون آیا اور روٹیاں رکھ کر چلا گیا ان بچوں کو پتہ ہے کہ وہ آنے والا ضرور آئے گا کیفیت یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکل کر اور پھر اس کے بعد جب نظر آتا دور سے سید سجاد اسی نکاب پوشک وہ جو دیکھتے تو کہتے وہ گھٹی والا آ گیا وہ روٹی والا آ گیا جو روز ہمارے کھانے کا انتظام کرتا ہے وہ آ گیا آپ صرف غور فرمائیے برادرین عزیز کیوں ہم چوتھے امام کی اس سیرت سے اتنا سبق بھی نہیں لے پاتے ایک کام اگر کرنا ہے تو ٹرسٹ کا بوٹ فوراں لگے گا کیوں اس کو زلیل کرنے کے لئے جس گریب کو اس دگاہ پر اکوموڈیٹ کیا ہے کیوں یہ پیسے والے اپنی انانیت کی خاطر ہیں جب تک اس گریب کو پوری طرح سے زلیل نہ کرنے ان کے دل کو سکون کیوں نہیں ملتا ہے اگر اللہ کے لئے اس کام کو انجام دیا ہے قربتہ نے لاللہ اس کام کو انجام دیا ہے تو کیوں اتنا اعلان کرنے کی ضرورت ہے خاموشی سے اس کام کو انجام دو پتہ بھی نہ چلے اور اس تک وہ چیز پہنچ جائے میری توجہ ہے سورہ بقرہ کی اس آیت کی طرف انتبدالصدقات ونعمہیہ کہ جہاں پروردگار کہتا ہے کہ صدقہ اگر بتا کر دو اعلان کر کے دو اگر اس کا اظہار ہو اچھا ہے ساتھی ساتھ یہ بھی تو موجود ہے کہ انتو اتو حل فقرہ اور اگر اس کو چھپا کر دو انتو فوہ وتو اتو حل فقرہ اگر اس کو چھپا کر دو یہ بہتر ہے یہ کیا ہوا ہر چیز کا مقام اور محل ہے آپ کبھی فنڈریزنگ کا ایک ڈینر کر رہے ہیں اور اس موقع پر کوئی شوق دلانے کے لیے اگر اعلان کرے کہ پانچ لاکھ روپے میری طرف سے اور دوسرے کو بھی شوق ہو اور وہ کہاں چھے لاکھ میری طرف سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ جہاں پر کسی کی عزت نفس کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں اس کو ذریع کر کے رکھ دیا جائے میں جانتا ہوں میں بھی اس بات کو مانتا ہوں کہ آئیڈیل ورلڈ کے اندر ہم زندگی نہیں گزارا رہے ہیں ہر چیز بالکل اسی طریقے سے نہیں ہو سکتی کچھ تو کوشش کریں سید سجاد کی صیرت سے یہ پیغام تو کم سے کم ہم لیں کہ عبادت پر بھی کمپرومائز نہیں ہوگا سوشل ورک پر بھی کمپرومائز نہیں ہوگا اور اس طرح سے کرنے کی کوشش کریں گے کہ سامنے والے کو روٹی بھی مل جائے اور اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہونے پائے کہیں اس کی سیلپ رسپیکٹ کو ڈسٹرب نہ کر دیا جائے ہم کو بھیکاریوں کی تعداد میں اضافہ نہیں کرنا ہمیں اپنے نفس کی قدر و منزلت سمجھنے والے اپنے پیر پر کھڑے ہونے والے افراد کی ضرورت ہے